اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم احمد سی سیو سکینٹری سکول کوٹدو اردو کے حوالے سے کلاس ششم تانہم آج ہم نے کہانی پڑھنی ہے کہ کہانی کس طرح لکھی جاتی ہے کہانی لکھنے کا طریقہ آج ہم پڑھیں گے اگر ہم ان ہدایات کو ذہن نشین کر لیں تو ہماری کہانی بہتر سے بہتر ہو جائے گی اور ہم پورے پورے نمبر حاصل کر سکیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے یا کہانی کوئی ایک نام یہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے ہی یہ کہانی کا لکھنے کا سننے کا سنانے کا اس وقت سے لکھنا تو دور کی بات سننے سنانے کا اس وقت سے یہ کام چل چکا تھا شروع ہو چکا تھا حتیٰ کہ محذب زمانے تک اس دلچسپی میں فرق بلکل نہ آیا بلکہ اس میں دلچسپی بڑھتی ہی گئی بڑے بڑے روزہ بادشاہ وقت اس وقت اس چیز میں بڑی دلچسپی لیتے تھے جب اپنے کام کاج سے تھک چور ہو جاتے تھے تو پھر وہ اپنے ہاں ملازم رکھتے تھے تنخواہ در ملازم جو انہیں کہانیاں سناتے تھے ان کے دلوں کو بہلاتے تھے اور وہ حکایت یا کہانی سنانے والے تنخواہ کے علاوہ ان بادشاہوں سے ان روحسا سے تنخواہ کے علاوہ انعماد ہی پاتے تھے جو کہانی اچھی ہوتی تھی یعنی کہ مالک کے دل کو بھا گئی اچھی لگی تو پھر وہ اس تنخواہ کے علاوہ اس سنانے والے کو انعماد سے بھی نوازتے تھے انعماد باتیں تھے اس طرح کہانی سننے اور سنانے کا فن یہ ترقی پاتا گیا حتیٰ کہ پھر یہ افسانی کی شکل اس نے اختیار کر لی اور ناول کی شکل اس نے اختیار کر لی بچے بڑے عورت مرد سب کے سب اس میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں سننے یا سنانے میں کہانی سننے میں یا سنانے میں سب کے سب لوگ اس میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں بعض کہانیاں دورا سے نتائج کی حامل ہوتی ہیں اور کئی قسم کے اخلاقی سبق ان کے اندر موجود ہوتے ہیں ایسی کہانیاں قوم کی تشکیل میں بڑی معامن ثابت ہوتی ہیں آج آگے کہانی لکھنے کا طریقہ ہم پڑھتے ہیں اس طریقے کے مطابق اگر ہم کہانی لکھیں گے ان ہدایات کو اپنے ذہن میں رکھ کر کہانی لکھیں گے تو ہماری کہانی بہتر سے بہتر ہوگی اور ہمیں اچھے نمبر مل جائیں سب سے پہلی بات جب آپ کہانی لکھیں تو ماضی کی بات کو حاضر کے سیگہ میں نہ لکھیں بلکہ اس چیز کو سیگہ ماضی میں ہی تحریر کریں حاضر میں نہیں ماضی میں ہی تحریر کرنی ہے نمبر دو زبان سادہ اور روز مرہ کے مطابق ہونے چاہیے مشکل الفاظ نہیں ہونے چاہیے ادھر ادھر کی بات نہ ہو جو آپ کو انوان دیا جائے اس انوان کے تحت ہی آپ کی کہانی مکمل ہونی چاہیے نمبر دین اسے کا پلات مربوط ہونا چاہیے مضبوط ہونا چاہیے بڑھاپے کی بات کو بچپن میں نہیں ڈالنا چاہیے اور بچپن کی بات کو بڑھاپے کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے ہر بات اپنے اپنے اسلوب اور مواقع کے لحاظ سے قدر پاتی ہے یہ نہ ہو کہ بات کہاں کی چل رہی ہو آپ اسے کہیں اور لے جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جو واقعہ آپ نے پکڑا ہے لیا ہے جو انوان آپ کے ذہن میں ہے اسی انوان کے تحتی آپ کی کہانی مکمل ہونی چاہیے کہانی کو مختلف پیرا گراہ میں لکھنا چاہیے نہ کہ ایک ہی پیرا گراہ میں لکھ دیں یہ وہ آپ کی کہانی بہتر نہیں ہوگی اچھے نمبر آپ کو نہیں مل سکیں گے اکثر بچے سے کرتے ہیں کہ پیج کے شروع سے لکھنا شروع کرتے ہیں اور آخر تک ایک ہی پیرا گراہ بنا دیتے ہیں جو محتمم کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنتا ہے آپ ایک پیج پر تقریباً تین سے چار پیرا گراہ بنا کر لکھ دیں گے تو چیکر کو بڑی آسانی رہتی ہے نمبر بھی پورے مل سکتے ہیں واقعات کی ترتیب میں رابط اور تسلسل برقرار رہنا چاہیے رابط نہ ٹوٹے تسلسل نہ ٹوٹے جو بات چل رہی ہے اسی بات کو آگے چلاتے جائیں تسلسل ٹوٹ گیا رابط ٹوٹ گیا تو وہ کہانی بدمزہ ہو جائے گی بیکار ہو جائے گی کہانی اتنی لمبی بھی نہ ہو کہ پڑھنے والا اکتا جائے اور بوریت محسوس کرے ایسا نہ ہو بلکہ اس میں آپ کہانی اتنی لکھیں کہ تقریباً ایک پیج سوہ پیج ہو جائے زیادہ زیادہ بلکہ کہانی اتنی مختصر بھی نہ ہو اتنی لمبی بھی نہ ہو تو تولت زیادہ اختیار نہ کرے اتنی مختصر بھی نہ ہو کہ واقعات بھی مکمل نہ ہو سکیں اتنی مختصر نہ ہو بلکہ درمیانی راستہ اس کا اختیار کریں کہانی ختم کرنے کے بعد آپ اس کہانی کا نتیجہ ضرور لکھیں اخلاقی سبق یا نتیجہ ضرور لکھنا چاہئے اس کا بھی نمبر ہوتا ہے اور اگر کہانی خاکوں کی جو اشارہ دیئے گئے ہیں انہی اشارہ مکمل کر سکتے ہیں جو مرکزی کردار ہے جو نکتہ ہے اہم واقعہ اس میں واقعہ کی جو اہم بات ہے آپ کہانی کا عنوان لکھ سکتے ہیں لکھنے کا طریقہ مکمل ہوا ہوں گی تو ہم کہانی کو بہت جب تک اجازت چاہتے ہیں